موسیقی موسیقی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الانشقاق کی آیت نمبر چھے میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے یا یوہل انسان سبھی مخاطب ہے اللہ تمام بنین و آدم سے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر ایک حقیقت کو آیام فرما رہے ہیں اے انسان مرد عورت بچے بوڑے حاکم محکوم آقا قلام جوان بوڑے سبھی مخاطب ہیں اے انسان اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تو کیا ہے قادحن قادحن قاف دال ہاں کا مطلب ہے محنت کرنا مشکت کرنا سعی کرنا دوڑ دوب کرنا اور یہ سب کچھ کرتے کرتے سلولی سٹیڈلی پروگریسیولی کشا کشا چلتے جانا اے انسان تو زندگی میں محنت مشکت سعی دوڑ دوب بھاگ دوڑ کرتے کرتے چلتا جا رہے ہیں زندگی کا سفر منزلیں تے کرتا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تو سفر تے کر رہا ہے سفر میں ہے کشا کشا تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے چل تو ہم رہے ہیں ہمیں اپنے کادی ہن ہونے کی قیفیت کا احساس بھی ہے اگر ایرد گیرد مشاہدہ کرتے ہیں تو سبھی کادی ہن کی حالت میں ہے صبح 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 چھوٹے چھوٹے نننے نننے بچے اٹھتے ہیں اپنے کمزور کمزور چھوٹے چھوٹے کندوں کے اوپر بیگ لاتے ہیں اور یہ بوجھ لاتے ہیں کشا کشا سارے دن کے سفر پر اپنے گھروں سے روانہ ہوتے نہیں ہیں عورتیں ہیں تو صبح سے شام تک بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں دن کا سفر تے کر رہی ہیں بچوں کو گھروں سے چھوڑنا ہے سکول میں سکول سے لانا ہے بل دینے ہیں بجلی کے گیس کے فون کے گروسریز لانی ہیں سبزیاں لانی ہیں دسترخان سے جانے ہیں گھر سمیٹنا ہے ورطن دھونے ہیں کفڑے دھونے ہیں وہ بھی دن کا سفر تے کرتی ہیں بھاگتی ہیں توڑتی ہیں مشکت کرتی ہیں صحیح کرتی ہیں مرد ہیں صبح صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بھاگ رہے ہیں توڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ایفٹیں کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں سارے دن کا سفر تے نہیں کرتے کوئی کاروبار میں کوئی تجارت میں کوئی نوکری میں کوئی ملازمت میں کوئی سیمینارز میں کوئی کانفرنسز میں کوئی اپنے کلائنٹس کو رازی کرنے میں تھکے ہارے سارے دن کے بعد دن کا سفر دائے کرنے کے بعد رات رات کے بعد اگلے دن کا سفر ہم سب سفر دائے کر رہے ہیں اور ہمیں مجھے آپ کو سفر کا احساس بھی ہے شام کو تھکھ ہار کے بیٹھتے ہیں تمہیں پتا ہوتا ہے کہ آج ہم دن کا سفر کر کے آئیں لیکن جس چیز کا احساس کرنا ضروری ہے قادحن تو ہے لیکن قادحن کیا ہے الہ رب کا قدحن فملاقیت کا احساس نہیں رہا اس قادحن میں اتنے مصروف ہیں اتنے غرق ہیں اتنے ملوث ہیں اتنے گم ہو گئے ہیں اتنے مست اتنے مدھوش ہو کے رہ گئے ہیں اس سفر میں اتنے غرق اور اتنے ڈوب گئے ہیں کہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ سفر ہمیں لجاک آ رہا ہے اس سفر کا اختتام کہا ہے اور اس سفر کے بعد جو سفرِ آدم ہو رہا ہے اور جو سفرِ آدم ہونا ہے اس کا احساس نہیں چل تو میں اور آپ رہے ہیں دن اور رات کے سفر کر تو رہے ہیں لیکن یہ احساس اٹھ گیا کہ یہ سفر ہمیں رب کی ملاقات کی طرف لے جا رہا ہے یہ دن اور رات کا سفر یہ صبح و شام کا سفر یہ گرمی سردی کے تغیر کا سفر یہ سالوں مہو سال کا سفر جو ہم اپنی زندگی میں تیہ کر رہے ہیں یہ حمل سے وضائے حمل وضائے حمل سے بچپن پھر جوانی پھر ککولت پھر بڑھاپے کا سفر ہمیں موت سے قبر اور قبر سے خشر کے سفر کی طرف لے جا رہا ہے ہم اس سفر کے اگلے سفر سے غافل ہو گئے ہیں قادِ ہن تک تو یاد رکھتے ہیں جانتے ہیں محسوس کرتے ہیں الہ رب کا قدحن فا ملاقیت کو اس سفر پہ بھولا چکے اسی کو یاد کرنا مقصود ہے اسی کو یاد کرنا ہر آنے والا بدلنے والا سال ہمیں موت کے دنیا سے رخصتی کے قبر کے رب کی ملاقات کے قریب کر دیتا ہے ہر بدلنے والا سال ہر آنے والا مہینہ ہر آنے والا ہفتہ ہر اگلی تاریخ ہر آنے والا گھنٹا اور ہر آنے والا لمحہ ہمیں تیزی سے رب کی ملاقات کی طرف قبر کے انجام کی طرف لیتاتا جا رہا ہے اور کتنا احمق ہے آج کے دور کا انسان جو یہود و نصارہ کی بہروی کرتے ہوئے ہر سال کے نئے سال کے چڑھنے پر خوشیاں مناتا ہے اور پھر بچے کی اگلی سالگرہ یا اپنی پچاسمیں سالگرہ پر بھی گیک بناتا ہے اس پہ بطیاں سجاتا ہے پھونکیں مارتا مرواتا ہے لوگوں کی تالیوں پہ خوش ہوتا ہے لہک لہک کے ہیپی بھرڈیٹ ٹو یو کی گانے گاتا ہے ایک دن وہ آئے گا جب تمہاری سانسوں کی پھونک بچھائے گی کن ممبتیوں پہ پھونکیں مار کے خوش ہو رہے ہو کس چیز پہ تالیاں بجا رہے ہو کس چیز کو تالیاں بجا کے اڑا کے گاہ کے بھولا رہے ہو یہ یہ آنے والی سالگرہ ایک گرہ جو سال کی لگ گئی اس نے تمہیں رب کی ملاقات کے قریب کر دیا کیا بہت تیاری کر رکھی ہے کیا بہت بہترین سامان تیار کر رکھا ہے کیا رب کے قرب کے سارے ہی سفر تہہ کر رکھے ہیں کہ اس کی ملاقات کے لیے بہت خوش ہو تالیاں بجا بجا کے سیلیبریشنز کر کر کے موت کے وقت کی خوشیاں منا رہے ہو اللہ ہمیں اپنی ہماقتوں میں ہوش کے ناکو لینے کی توفیق قطب فرماتے ہیں ہر آنے والا دن بدلنے والی تاریخ کلنڈر کی اگلی تاریخ یاد رکھیں پلے سے باندھ لیجئے ایک ایک فرد کو مجھے میرے شہر کو میرے بھائی کو میرے بچے کو میرے بیٹے کو میری بیٹی کو میرے پوتے میری پوتی کو رب کی ملاقات سے قریب کر رہی ہے ایسے یہ زمانہ گزر رہا ہے گزر گیا ہمارا بچمن گزر رہی ہے جوانی اور کچھ کا گزر گیا ہے جوانی اور قہولت کا وقت بھی اللہ نے اس گزرے وقت کی قسم کھائی والاسر قسم میں گزرتے ہوئے زمانے کہ گزرتے ہوئے زمانے میں تمہیں خسارہ ہے خسارے سے بچنا چاہتے ہو خسارہ ہو رہا ہے تمہارا ٹائم اس دنیا میں سٹے کا ٹائم گھٹتا جا رہا ہے اس دنیا میں سٹے کا ٹائم گھٹتا چلا جا رہا ہے سفر ادم پہ روانہ ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تم خسارے میں ہو ٹائم لیمٹ راننگ شاٹ ایگزامنیشن ہال کا ٹائم پیپر ہینڈ اوبر کرنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے فیل ہو جاؤ گے کلاپس کر جائے گا ٹوٹل ایپسلیوٹ فیلیر ہو جائے گا خسارہ ہو جائے گا اگر ایمان نہیں لاؤ گے اگر عمل نہیں کرو گے خود عمل کر کے صبر کر کے لوگوں کو صبر کی اور رحم کی اور صحیح چیزوں کی تاقید نہیں کرو گے خسارہ ہو جائے گا قابل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی یہ خسورہ اثر یہ گھڑیال کا ٹک ٹک یہ گھڑیال کے گھنٹوں کی آواز بغار بغار کے تمہیں کہہ رہی ہے زندگی کی مولت گھٹ رہی ہے موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو امام رازی کہتے ہیں کہ سورہ والاسر والاسر کا مطلب مجھے تب سمجھایا جب میں نے برف فروش کو صدا لگاتے سنا اور وہ برف فروش کیا صدا لگا رہا تھا کہہ رہا تھا بھائیوں ترس کرو وہ شخص پر جس کی زندگی کی برف بگل رہی ہے وہ برف فروش کو تو یہ یقین تھا کہ میری برف کے پگلنے سے پہلے پہلے اگر بک گئی تو نکت سودا مال ہاتھ میں آ جائے گا اور اگر گہک ملنے سے پہلے سودا کرنے سے پہلے پہلے برف بگ گئی تو برف پگل گئی تو خسارہ ہو جائے گا میری اور آپ کی زندگی کی برف بھی پگل رہی ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک قطرہ اس زندگی کا گھڑتا جا رہا ہے زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ نے سودا کیا وہ سودے کو چکا لیجئے اپنے جان اور اپنے مال کی قیمتیں ادا کر کے اس سودے کو چکا لیجئے اگر زندگی کی ساری برف پگل گئی سانسیں ساری ختم ہو گئی دھڑکنیں ساری جتنی لکھی تھی مقدر میں وہ ساری مرتبہ دل دھڑک کے رک گیا تو سودا سودا نہ ہوا دل کی دھڑکنوں میں نہ ہوا سانسوں کی دور میں نہ ہوا تو پھر خسارہ ہے اللہ اس خسارے کی پہچان اور اس سے بچنے کا فکر اور خوف اور تقویاتا فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو مخلوق پانی کے اندر ہے وہ باہر نکلتی ہے آسمان میں اڑنے والے پرندے ہمیشہ آسمان پر نہیں زمین پر اترتے ہیں تقاضہ ہے کہ جو زمین پر رہنے والے ہیں وہ زمین کے نیچے بھی جاگتے ہیں جو زمین کے سینے پر چلا ہے اس کو زمین نے اس کو زمین کے نیچے بھی جانا ہے جو مٹی ہے اس کو مٹی میں رل مل کے مٹی بھی بن جانا ہے چیز اپنے اصل ہی کی طرف تو پلٹتی ہے اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو آیا کیا اللہ نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے اور اللہ یہ بھی حقیقت بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو زمین میں جاتا ہے اور جو زمین میں نکلتا ہے اور اللہ قرآن میں جاننے کا موقع دیتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اس زمین جس کے سینے پر تم چلتے جس کے سینے پر تم اپنی فصلیں اگاتے اپنے گھر بناتے اپنے سکائی سکیپرز بناتے اپنی سڑکیں بناتے اپنی شہراک بناتے اپنے سفر کرتے اکڑتے اتراتے اچھلتے کودتے کھلتے کودتے اس زمین کے سینے پر کیا ہے تمہارے لئے کچھ دیر قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور تمہارے لئے وہیں پر سامانے زیست اور تمہاری فائدے بھی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لئے قرار پکڑنے کی جگہ ہے کچھ دیر اوپر اور پھر کچھ دیر نیچے جیسا اوپر رہوگے ویسا ہی اس کے نیچے بھی دیے جاؤگے اللہ اس زمین کے اوپر رب پسند طریقے سے زندگی گزارے تاکہ جب اس کے نیچے جائیں تو من پسند قبر پائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ علیہ نام کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک نفس سے پیدا کیا سمجھ اور فکہ رکھنے والوں کو اللہ سوچ اور سمجھ اور فہم اور شعور کی دعوت دے رہے ہیں سورہ نام کی آیت نائنٹی ایٹ میں اللہ فرما رہے ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور پھر اس زمین میں ایک جان سے بنانے کے بعد تمہارے لیے ایک سونپے جانے کی جگہ ہے اور ایک قرار پکڑنے کی جگہ ہے پہلے تمہارے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور تمہارے سونپے جانے کی جگہ ہے اس آیت کے تفسیر ہم نے پہلے کچھ دن کی کچھ مفسرین نے کہا کہ قرار پکڑنے کی جگہ سے مراد رحم مادر ہے اور سونپے جانے سے مراد دنیا کی زندگی کی قیام گا ہے لیکن کچھ مفسرین نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ قرار پکڑنے کی جگہ اس شخص کی دنیا کی زندگی اور اس کی قیام گا ہے اور سونپے جانے کی جگہ اس کی قبر ہے تو رب مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں تمہیں ایک جان سے بنایا اس نے صرف تمہیں بنایا نہیں اس دنیا میں تمہارے قرار پکڑنے کی جگہ تمہارے کھیت ہوں گے تمہارے باغ ہوں گے تمہاری گاڑی ہوگی تمہاری کوٹھی ہوگی ہاں پہ قرار پڑو گے تمہاری ورک پلیس تمہاری ریزیڈنس تمہاری جاب پلیس وہ تمہاری قرار پکڑنے کی جگہ ہے لیکن بس پھر اسی زمین کے اندر مستہ دین تمہارے سونپے جانے کی بھی جگہ ہے جہاں تمہارے اہل خانہ تمہارے عزیز تمہارے اپنے تمہارے پیارے تمہارے جگر کوش تمہیں سونپ آئیں گے اللہ جن کو جن اپنے پیاروں کو جن اپنے پیاروں کو ہم نے قبر کی مٹی کے حوالے کیا ہے اللہ ان کو ہم نے قبر کی مٹی نہیں اللہ ان کو ہم نے تری رحمت کے حوالے سونپ ہے اللہ ان کے لئے رحمان اور رحیم بن جانا اور یہ سونپ جانے کی جگہ کا علم اللہ عالم الغعب کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو موت کہاں آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی اور وہ کس زمین کے حصے پر سونپ جائے گا کہاں قبر میں اس کو سونپ جائے گا یہ علم اللہ عالم الغعب کے پاس ہے سونپ جانے کی جگہ وقت مستعود ان قائل ملدہ کے پاس ہے اور پھر انسان کی حالت کہ وہ جو کسی نے کہاں کہ موت کا ایک وقت متین ہے نیند پھر رات بھر کیوں نہیں آتی موت پھر دراتی ہے کیونکہ موت کی لیے تیاری نہیں ہے نا اگلے سفر کی تیاری میں تو کمی ہے اور موت کے خوف سے جہاد اور ہجرت اور اللہ کی راہ میں کام کرنے سے ڈرانے والوں کو حضرت قالد بن ولید نے پیغام دیا تھا شہادت شہادت کے مطلوب رسول صلی اللہ علیہ سلم جو پتہ چار انگلی کے برابر حصہ نہیں تھا جس پر گہرے تلوار کے زخم نہیں تھے موت بستر مرک پر آئی تھی امت کے لیے پیغام چھوڑا تھا موت سے ڈرنے والوں کو میری موت کا پیغام دے دو جب جہاں جس وقت آنی ہے اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ اگر تم چونے گچ کے پکے کلوں کے اندر بھی ہوگے اور تمہاری موت کا وقت آجائے گا تو تم اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آوگے وہ چیز موت سے بتا نہیں سکی مستقرن سے مستعود یہ اللہ کو پتا ہے اللہ نے اس جگہ پر سوم دینا ہے جب اس نے سوم فرمایا سوم مات ہو پھر میں اس کو موت دیتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں پھر میں اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہوں موت بھی اللہ کی نیمت ہے پوچھیں ان سے جو زندگی اور موت کی تکلیف وں پیرلائز سے کیا موت نیمت ہے اور موت موت متبھنی بھی تو ہے ایک مومن کے لیے شہادت کی موت اور موت موت اللہ سے ملاقات کا طریقہ بھی تو ہے موت بھی اللہ کی حسانات میں سے حسان اور قبر بھی اللہ کی نیمت وں میں سے ایک نیمت ہے میں اس دن بھی آپ سے بات کری تھی کہ قبر اگر اللہ نے قبر کا طریقہ اور یہ انداز اور یہ سب کچھ نہ بتایا ہوتا اور انسان کے عزیزوں محبوبوں کی لاشوں کو کھل کھلا رہنے کا طریقہ اختیار کیا کیا ہوتا عزیزوں کی لاشوں کو کیڑے ہشرات و لرز کھاتے گتے نوشتیں چانبر بھمبوڑتے کہ کتنا زیتناک ہوتا ان کا جسم گلتا سڑتا متافین ہوتا بدبودھار ہوتا پھر ان کی ہڈیاں منتشر ہوتی پیاروں کے لئے دیکھنا کتنا تکلیفتے ہوتا زمین کو سمیٹنے والی بنا دیا یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ قبر کو اس نے سمیٹنے والی بنا دیا قبر سفر ادم کا ایک حقیقی لازمی حصہ ہے اٹل حصہ ہے سفر ادم کا عبدی نہیں ہے عارضی قیام کا ہے حقیقی عارضی قیام گاہ ہے عدم کے مسافر کی اور یہ کسی انسان کے لیے غیب نہیں ہے قبروں کو ہم دیکھ بھی چکے قبروں پر ہم جا بھی چکے اور ہمارے عزیز قبروں میں دفنائے جا بھی چکے ہمارے گھروں کے مرد کچھ میتوں کو اپنی ہاتھوں سے ان لختوں میں اتار بھی چکے قبر جو ایک عارضی ایک حقیقی ایک یقینی ایک شاٹ لیفٹ کیا لیکن یہ غیب نہیں یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو چانتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں اتنا چانتے اتنا پہچانتے ہیں ہر جمعیرات پہ تو لوگ اپنے عزیزوں کے قبروں پر حاضر ہو کے بخشش کی دعا کرتے ہیں ہر محرم کے محرم قبروں کی لپائیاں کی جاتی ہیں اتنا جانتے ہیں کہ عید بکرید پر ان پر حاضریاں دی جاتی ہیں قبروں کو جانتے ہیں ان کو ہان نمہ قبروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے کیا روتے نہیں ہیں کیا سسکتے نہیں ہیں کیا ان پر آسو نہیں بہاتے ان قبروں سے لپٹ کر روتے بھی ہیں سسکتے بھی ہیں آسو بہاتے بھی ہیں لیکن اپنی پیاروں کی جدائی اور ان کی اداسی میں آسو بہاتے ہیں کتنا احمق ہے انسان کہ اس قبر کی حقیقت کو دیکھنے کے بعد اس سے لپٹ تا ہے وہاں پھر روتا ہے لیکن رونا پیاروں کی جدائی کے غم میں ہوتا ہے پیاروں کی اداسی میں ہوتا ہے نہ ان کے ادم کی فکر میں اور نہ اپنے سفر ادم کی فکر میں رونا ہوتا ہے اللہ رونے کے پیمانے بھی درست کر دے قیامت اور اس سے پہلے اس سے پہلے قبر برحق ہے ہم نے موت کے حوالے سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ ایک میت کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو ہم نے تب بات کی اور بڑی وضاحت سے بات کی کہ حضرت ابو سید قدری رضی اللہ عنہ کی روایس بخاری کی حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 ایک نیکو کار کی میت کو اٹھا کر قبر کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح وہ جس کا نام اللہین میں درج ہوا اس کی روح ان دفنانے والوں کو کہتی ہے مجھے جلدی میری قیام گا میں پہنچ دو اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب ایک گناہ گار شخص کی میت کو اس کے رشتہ دار اور اکارب اٹھا کے اس کے قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ روح چھیک چھیک کر کہتی ہے خدارہ مجھے میری قبر سے بچا لو اور آپ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے یہ آواز مخلوق سنتی ہے اور گبر میں وہ انسان اپنے جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کے دفنانے والے پلٹ رہے ہوتے ان کے قدموں قدموں چاپ سنتی ہے تو اسی وقت منکر اور نکیر آکے اس کو بٹھا کہ سوال جواب کا آغاز کر لیتی ہے مخلوق اس کی آواز سنتی ہے اور وہ قدموں کی چاپ سنتی ہے قبر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا یا کسی چیز کو دبانا یا کسی چیز کو دفن کرنا فا اقبار رہو اللہ نے قرآن میں فرمایا قبر کے لیے فا اقبار رہو میں نے اس کو دفنا دیا اس کو دبا دیا ان کو دبانے کا طریقہ سکھا دیا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قبر بھی اللہ کی احسانات میں سے ایک احسان ہے قبر کے بنانے کا طریقہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کو سکھایا تھا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 31 میں وہ قصہ جب ہم پڑھتے ہیں حابیل اور قابیل کا جھگڑا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر یہ پریشان تھا کہ اس کو چھپائے کیسے تو اللہ قرآن میں فرماتے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں کہ پر اللہ نے ایک قوہ بھیجا تھا وہ زمین کو کھاڑتا تھا اور اس نے چونچوں کے ساتھ اور پنجوں کے ساتھ اور پھر گڑا بنا کے وہ مردہ کوے کی لاش اور پھر نادمین اور نادامت کرنے والوں میں سے ہوا لیکن یہ پہلی قبر کا آغاز حابیل اور قابیل اور اس قتل کے بعد اللہ نے کی رحمت کا طریقہ سکھایا قرآن میں فاقب رہو کی الفاظ موجود ہیں قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا گیا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر سو میں اللہ فرماتے ہیں وَمِ وَرَعَئِهِمْ بَرَزُخٌ إِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ کہ لوگ جب فات ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے پھر کیا ہے ان کے پیچھے ایک برزخ ہے ایک پرتہ تو قبر کی زندگی کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب برحق ہے قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ نحل کی آیت نبو 32 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ زین تتوفاہ ہم الملائک تو تیبین تیبین یکولون سلام علیکم ادخل الجنة بما کنتم تعلمون سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب نیکوں کاروں کو وہ طیب فرشتے ان کی موت کے وقت آئیں گے تو ان کے اوپر سلامتی کی دعا کریں گے اور ان کو جنت میں داخلے کی خوش قبری دیں گے تو یا ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی تو قرآن میں جنت قبر کی نعمتوں کے برحق ہونے کا تذکرہ موجود ہے حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایے سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں سے کوئی شخص پونت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر کا عذاب اور قبر کا سزا برحق ہے سورہ نمل کی آیت میں بھی آپ نے دیکھا برحق ہے حدیث بتا رہی کہ اس کو جنت کا اور جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت کے محلات دکھائی جاتے ہیں اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم کا وہ گڑھا دکھا جاتا ہے اور پھر اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے وہ تیری رہائش گا جس میں اللہ تجھے قیامت کے بعد بھیجے گا قیامت کی نعمت حق عذاب حق قبر کا عذاب برحق ہے نسائی میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روائے سے حدیث کے الفاظ آتے وہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایک یہودی خاتون میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچا لے یعنی اس یہودی خاتون نے مجھے فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کیا ہم لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا تو اس کے سوال کے جواب میں حضرت عیشہ نے فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک جگہ آپ نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ پہلے آپ نے فرمایا فرماتی ہے کہ ہم کچھ دیر وحی کے منتظر رہے اور پھر ایک رات آپ پر وحی آئی اور آپ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ میری طرف وحی آئی ہے کہ تم لوگ بھی قبروں میں آزمائے جاؤگے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وحی کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو تبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کی روائے سے وہ حدیث آتی ہے کہ مشرقوں کو جب ان کی عذابوں میں قبر قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے تو ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سارے چوپائی سنتے ہیں اور وہ واقعہ آتا ہے ایک بڑا برتناک واقعہ نبی کی خیات طیبہ کا قبر کے عذاب کے حوالے سے بخاری میں حضرت نس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ایک یہودی تھا اس نے اسلام قبول کیا نبی کے دست مبارک پر قلمہ پڑھا بیعت کی اور پھر کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ یہ کچھ دیر یہ وحی لکھتا بھی رہا قاتب وحی بھی بن گیا کیونکہ اس کو لکھنا پڑھنا ارتطاد ہی کے حالت میں یہ فوت ہو گیا روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہودیوں نے یہودیوں نے اس کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جب اگلے دن صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کی قبر کھل چکی تھی اور قبر نے اس کو اُلٹ کے باہر پھینک دیا انہوں نے اگلے دن پھر قبر کھو دی اس کو پھر دفن کیا لیکن روایت سے پتا چلتا ہے کہ اگلے دن پھر قبر نے اس کو باہر پھینک دیا تیسرے دن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ملی بھاگت ہے کہ یہ لوگ کو درانا اور دھمکانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے پھرا تو اس کا یہ انجام ہوگا تو لہذا شاید یہ مسلمان فتنہ فساد کر رہے ہیں کہ وہ قبر کو کھاڑ کے اس کی جسم کو باہر نکال دیتے ہیں تو تیسرے دن یہودیوں نے جتنی قبر پہلے دو دن کھو دی تھی اس سے بہت زیادہ گہری قبر کھو دی اور پھر اس کی جسم کو پھر سے قبر میں دفنایا لیکن پھر پھر اگلے دن اس کی قبر اکھڑ چکی تھی اور اس کی میت اس کی لاش باہر پڑی تھی اس کے بعد یہودیوں نے اس کی قبر کو باہری اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تیبہ کا واقعہ بخاری شریف میں درج عذاب قبر کا تذکرہ حدیث میں تو بڑی وضاحت سے ملتا ہے لیکن قرآن قرآن کے کچھ آیات میں سے بھی اس کا حوالہ موجود ہے سورہ مومن کے آیت نمبر 45 اور 46 سورہ مومن کے آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَا كَبِي آلِ فِرَعَهُنَ سُول عذاب اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا خُدُو وَحَشِّعَ وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ اُدْقُلُ آلِ فِرَعَهُنَ شَدُّ العذاب کہ جو آلِ فِرَعَو نے ان کو بدترین بُرے عذاب نے گھیر لیا اور وہ فیرعون جو اللہ کی حکم سے غرقاب ہو کر مرے فیرعون بھی اور فیرعون کے سارے کے سارے پیروکار جو غرقاب ہوئے جو ڈوب گئے تھے ان کے لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین عذاب کے پھیر میں آئے اور صبح و شام وہ آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں یہ کیسے اور یہ کہاں سے ابھی حساب تو نہیں ہوا ابھی عمال تو نہیں تلے ابھی سزا جزا تو نہیں ہوئی تو پھر آگ کے عذاب کے اوپر صبح و شام پیش کیے جانے کا تصور کیا اور کہاں سے نہ ان کے عمال تلے ہیں نہ حساب کتاب ہوا ہے نہ سوال جواب ہوا ہے نہ پوچ گچ ہوئی ہے پھر پھر کیسے پیش کیے جا رہے ہیں یہ عذاب کبر کا جواز اور تلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی کبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی کبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاتی ہے یہ صبح و شام آگ کی طرف پیش کیے جا رہے تو نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ قوم نو علیہ السلام نے جو خطائیں کی تھی اس کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے تھے اور پھر ان کو کہہ دیا گیا تھا تم آگ میں داخل ہو قوم نو کو جب اس عالم گیر سلاب میں غرق کر دیا گیا تھا اس کے بعد ان کو آگ پر پیش کرنا قیامت تو نہیں آئی ابھی زندگی بعد موت تو شروع نہیں ہوئی پھر کیسے یہ بھی عذاب قبر کی توجی اور دلیل پیش کرتی ہے اور موت کے بعد عذاب کا تذکرہ تو ہم بہت دفعہ قرآن میں دیکھ چکے ہیں سورہ نحل کی آیت 20 سے 28 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے اللہ زینا جب فرشتے موت کا وقت ہوتا ہے اور وہ شخص ظلم کر رہا ہوتا ہے اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے اور وہ صاف انکار کرتے تو فرشتے کہتے ہیں فَتْخُلُو بَابَ جَهَنَّمَ قَالِدِينَ فِيغًا فَلَبِسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ تو موت کے بولے تو اس موت کے وقت فرشتوں کا یہ کہنا کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لئے بورا ٹھکان ہے یہ عذاب قبر عالم برزخ میں اس کی تاقید ہے سورہ انفال کی آئت نمبر پچاس میں اللہ فرماتے وَلَا اُتَرَا اِسْتَدَبْ پر ان کی پیٹوں پر مارتے ہیں اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں کہ تم جلنے کا مزا چکھو موت کے پوری بعد عذاب الحریق کا تصور کچھ لوگوں کی قبریں جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا بن جائیں گی عذاب قبر بہت شدید ہے ابن ماجہ میں حضرت بیرا رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے اور آپ کی آنکھوں سے آسوں کی جھڑی جاری تھی آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی اور نبی میرے بھائیو اس کے لئے کچھ تیاری کر لو اس تنا تو رمزی میں حضرت عثمان رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت میں نے قبر سے زیادہ سخت اور گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی ہم نے قبر تو دیکھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے اور قرآن نے سنانے اور دکھانے کی بڑی کوشش کی میں نے اس سے زیادہ سخت اور گھبراہٹ کی جگہ کوئی نہیں دیکھی اللہ حمان اس وحشت قبری آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ حضرت عشاء رضی اللہ ان کی روایت نسائی میں کرو تم قبروں میں آزمائے چاہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کی وہ دعا بھی ہے آپ دعا کرتے تھے میں آگ کے عذاب اور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں جہاں آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے وہیں آپ قبر سے پناہ مانگتے تھے مسلم حضرت نسر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا اکر مجھے یہ خوف نہ ہوتا اکر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرد دفنانہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے درخواست کر دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنائی جائیں اتنی حیبت ناک ہیں وہ آوازیں عذاب قبر کی وہ آوازیں اتنی خوف ناک ہیں کہ اگر تم سن لیتے تو شاید اس خوف اور حیبت سے تم اپنے مردوں کو دفنانہ چھوڑ دیتے اور ابن ماجہ میں حضرت عزیز غفاری رضی اللہ عنہ ان کی روایے سے وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تم وہ سن لو جو میں نے سنا ہے تو تم ہسو کم اور تم روز زیادہ تم بیویوں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو اور اللہ کی پنا طلب کرتے وے میدانوں میں نکل جاؤ یعنی جو تم دنیا میں یہاں کے لباس ہو یہاں کے گھر وں یہاں کے کھانے پینوں میں جو تم اتنے مست ہو رسول اللہ صلی اللہ نے نے فرمایا کہ جب غیب کا پردہ ہے تم نے وہ سب کچھ دیکھا نہیں جو مجھ دکھا دیا گیا تو ہے وہ سب کچھ پتا نہیں جو مجھ بتا دیا گیا اگر تم سب کچھ دیکھ لو تم سب کچھ سن لو تو تم ہس نہ چھوڑ دو اور تم اپنے ازواج کے پاس بستروں میں لطف اٹھانے کی بجائے جنگلوں میں نکل جاؤ اور اللہ سب نہ مانگو دنیا میں دل ہی نہیں لگے گا تمہارا پھر کس دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہیں اللہ ہم یقین کی قیفیت عطا فرماتے آپ نے کیا سنا تھا کب سنا تھا سنایا گیا تھا نا آپ کو بخاری کی حدیث میں ہمیں وضعہ فرماتے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تھے اور آپ نے رکھ کر کیا کہا تھا آپ نے فرمایا آپ نے سوال کیا کیا تم نے سنا صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں آپ نے فرمایا مجھے اس قبر میں ان دو قبر میں مجھے عذاب قبر کے چیخنے کی مردوں کی آواز سنائی گئی اور آپ نے فرمایا ان کے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے چھوٹے تو نہیں تھے لیکن ہم دنیا میں اس کا چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور ان کے گناہ کیا تھے ایک تو یہ کہ پشاب کی اپنے قبر کے عذاب سے نجات کی دعا کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری اس دعا کی وجہ سے جتنی دیر یہ ہری رہیں گی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا تو دعا کرنا عذاب قبر کے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور اس سے ہرگز وہ قبروں کے اوپر پودے لگانا نجات کے لیے اس کا تصور نہیں ملتا آپ نے time کو symbolize اور identify کرنے کے لیے یہ بتایا تھا کہ میری دعا بھی عذاب قبر سے نجات اتنی دیر ہی کرے جتنی تہنیا سر سبز رہیں گی مرحلیں بڑے مشکل ہیں جب آپ نے فرما دیا کہ میں نے اس سے زابدہ تکلیف اور تنگی کی جگہ نہیں دیکھی کتنی تنگی کی جگہ ہے کتنی احادیث کیا ہوگا کس طرح ہوگا کون آئے گا کیسے آئے گا کیا پوچھے گا کیا کرے گا کیسے کرے گا وہ سب روتات حدیث پہ موجود ہے فرمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے اور یہ الفاظ بہت سی حدیث میں آئیں گے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے اس کے عزیز جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی دو فرشتے آتے ہیں اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں سیاہ چہروں والے اس حدیث میں الفاظ ہیں میں آپ کو متفرق حدیث سناتی ہوں ان منکر اور نکیر کے حوالے سے پھر ہم اس کو سم کریں گے اس حدیث میں آتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت سے دو فرشتے آئیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن کی آنکھیں نیلی ہوں ایک تامبے کے دیجکوں کے برابر ہوں گی بڑے بڑی جو تامبے کے دیجکے ہیں اور ان کے دانت گائی کی سنگ کے طرح ہوں گے اور ان کی آواز بجلی بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کی طرح ہوگی پھر حضرت براہ رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث میں پتا چلتا منکر اور نکیر کی پہچان کر باتی خدیث نے انتہائی حیبت ناک خوف ناک چہرے سیاہ رنگت تامبے کے دیگچوں جتنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں گائے کے سینگوں جیسے بڑے بڑے تانت جس کے ساتھ وہ زمین کو کھاڑیں گے لمبے لمبے کھلے بال جن کے ساتھ وہ زمین کو رون دیں گے مس لیں گے اور پھر بجلی کی قڑک کی آواز جس سے وہ تین سوال پوچھیں گے مردے کو بٹھانے کے بعد اللہ ہمار نے سوہش دکابری پوچھیں گے من رب کا من رسول کا ما دین کا حدیث بتاتی ہے سوئے دیکھو ہر روز صبح و شام اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا اور پھر اس کے جنت کا نظارہ دکھا دیا جائے گا وہ دیکھتے تیری جنت کا گھر اپنی جنت کا گھر دیکھے گا اور پھر سو جائے گا اللہ سبحانہ اس دنیا کے زندگی میں نیند کی قربانیاں دینے کی تحفیق کتاب فرما اللہ وہ اس قبر کے قبر کے پرسکون نیند کی طلب میں دنیا کی زندگی میں نیند کے قربانیاں دینے والا بنا اللہ تحجد کے وقت بیدار ہونے کی توفیق کتاب فرما اس طلب سے اس تڑب سے کہ یہاں نیند کی قربانی دیں گے تو ایک وقت ایک مقام ایک ٹھکانہ ایسا آئے گا یہاں جاگیں گے تو وہاں سلایا جائے گا یہاں اٹھیں گے وہاں تبکیاں دے کر سلایا جائے گا یہاں جاگ کے رب کو راضی کریں گے وہاں رب کی رضا کا پروانہ دے کر سکونتہ فرمایا جائے گا کبر میں مومن کا ایک اور درجہ بھی دکھایا جاتا ہے تابرانی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے وہ حدیث آتی ہیں سب کے آغاز میں وہی الفاظ ہیں کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے منکر اور نکیر آتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں اس کے بات یہ ہوگا تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کو مومن کی شان نمازی کی شان کیا ہوگی قبر میں جب اس کو بٹھایا جائے گا قبر میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا یعنی سورج غروب ہو رہا ہے اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا دنیا میں بھی نمازی تھا نا اور اس کو پتا تھا کہ یہ تو منافقی علامت ہے کہ یہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا اور نمازی پڑھتا منکر اور نکیر آئے ہیں سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جا رہا ہے گوئی آسر کا وقت نکل رہا ہے منکر و نکیر حدیث میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو منکر و نکیر اسے سوال کریں گے اور یہ کیا کہے گا پرے ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو وہ نماز جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے والاسر عادی ہے نہیں چھوڑتا اپنے گھر باہر اپنے اہل و ایال کو تباہی سے بچانے کیلئے یہ اثر کبھی نہیں چھوڑتا تھا قبر میں اس کو اس کی شان نماز بن جائے گی اس کو پروٹوکول اس کی پہچان کا ذریعہ بن جائے گی کیا روب ہوگا مومن کا منکر نکیر کو پرے ہٹائے گا ہٹ جو پرے میں نے اثر کی نماز پڑھنی ہے منکر نکیر کہیں گے ہم جانتے ہیں تو دنیا میں نمازی تھا ہم جانتے ہیں تو دنیا میں نمازی تھا جو ہم بات تجھے بتا رہے ہیں تو پہلے وہ تو بتا کیا شان ہے نمازی کی کیا شان ہے نمازی کی رب جان نیمکی مسانہ تی و منزریتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک اور حدیث حضرت برہ بن عاصب رضی اللہ ان کی روایے سے مصرد احمد اور ابو داود میں حدیث آتی ہے وہی سوال جواب کی نشست جنت کا وستر جنت کا لباس جنت کی کھیڑکی جنت کا بچھونا اور پھر حدیث اس کی قبر کھل گئی ہے فراہ ہو گئی ہے موتر ہو گئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے تنہائی بھی تو نہیں ہونے تنہائی بھی تو ایک بہت بڑا عذاب ہے اکیلے رہنا بھی تو بہت بڑا عذاب ہے ایک ایک عذاب کا تدارک ہوگا اندھیرے کا بدبو کا تنگی کا خوف کا اچھا ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آئے گا اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے بہترین خوشبو لگائی ہوگی اور وہ کیا کہے گا تمہیں آرام اور راحت کی خوشغبری ہے خوبصورت چہرہ خوبصورت لباس بہترین خوشبو اور وہ آکے وہ آکے اس مدفون میز سے کیا کہے گا کہ تمہیں آرام اور راحت کی خوشغبری ہے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا مومن آدمی پوچھے گا تو کون ہے تیرا چہرہ کتہ خوبصورت ہے اور تو کتنی خیر و ورکت لے کے آیا ہے وہ کیا کہے گا وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیرا نیک عمل ہوں تب مومن دعا کرے گا کہ اللہ قیامت قائم فرما اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما کہ میں اپنے ہلو ایال سے مل جاؤں نیک عمل ایک خوبصورت نوجوان بہترین لباس اور خوشبوں میں ملبوس ایک شخص کی شکل میں نیک عمل اس مومن مدفون کا ساتھی بنا دیا جائے گا قبر کھلی ہو جائے گی کشادہ ہو جائے گی کتنی کشادہ وہ حدیث دہرہ لیں یقین کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ جب ایک مومن کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اسے مخاطب کر کے کہتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا تو ان سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا اور میں تیری منتظر تھی اب جو تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں تیرا کیسے استقبال اور تیری کیسے مہمان نوازی کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہماری قبروں کو ہمارے لئے بہترین مہمان نواز بنانا اللہ ہمارے جو آئیزہ اور قارب ہم نے قبروں کے حوالے کی اللہ ان کی قبروں کو بھی ان کا بہترین مہمان نواز بنانا اس مومن مقبون کے لئے وہ قبر کہتی ہے تو دیکھنا تو میرا مہبوب تھا نا تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں اور حدیث میں آتا کہ پھر یہ کہتے ہی وہ قبر کھلی ہو جاتی ہے کتنی کھلی پائنتیس ہاتھ کے الفاظ آ رہے ہیں ہم ستر ستر فٹ کھلی ہو جاتی ہرے اتنی تو یہاں پہ کھلی کوٹھیاں نہیں نصیب ہوئی لوگوں کو کھلی ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے خوشبو کی مہکیں آتی ہیں اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور جنت کے نظارے اور پستر مل جاتے اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں عذاب کے فرشتے پہلے اس مدفون میت کو اس کے سیدھے ہاتھ کی جانب دائی جانب سے آتے ہیں اس مومن کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں ربی جہل مقیم صلات اس کی نمازیں رکاوٹ اور آر بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں یہ نمازی تھا ہم تجھے اس کو عذاب نہیں دینے دیں گے فرشتے پھر پائنٹی کی جانب سے آتے ہیں اور پھر کیا کھڑی ہو جاتے ہیں اس کے مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم رکاوٹ بن جاتے ہیں یہ نمازی تھا اس کی شان یہ تھی کہ اس کا دل مسجد سے جڑا تھا یہ تو اللہ اللہ اس کے ایک قدم پر اس کو اپنا مہمان بنا رہا تھا اس کی عزت کر رہا تھا اس کے ایک قدم پر اس کے لئے دس دس نیکیاں لکھی گئی ہیں اس کے عمال نامے پر ہم اس کے قدم جنت مسجد کی طرف جانے والے اللہ کہ گھر کی طرف جانے والے قدموں کی وجہ سے ہم تمہیں اسے عذاب نہیں دینے دیں گے شوق اور رخبت سے مسجد کی طرف جاتا تھا اس کے بیٹے مسجد کی طرف جاتے تھے ہم تمہیں اسے عذاب نہیں دینے دیں اچھا پھر وہ عذاب کے فرشتے بائیں ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں طویل حدیث ہے میں اسے سے آپ مفہ بتا رہی ہوں جب اس کی الٹے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو اس کی زکاة کھڑی ہو جاتی ہے یہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتا تھا یہ کنز کی آیت کو پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ درتا تھا یہ لرستا تھا یہ اپنا معلوم اللہ کا حق نکالتا تھا یہ زکاة عطا کرتا تھا اپنی کھیتی باڑی پر اپنے سونے پر اپنی چاندی پر اپنے مال پر زکاة دیتا تھا ہم تمہیں سے چھونے نہیں دیں گے پھر وہ آگے سے آتے ہیں صدقہ صدقہ جو قیامت کے دن سایا بنے گا عرش کے سائے میں آتا ہے اللہ کی محبت میں وہ دیتے تھے جو دیتے تھے اور دل ان کے لرس رہے ہوتے تھے یہ اللہ کی محبت میں دیتے تھے یہ خرج کرتے تھے موت سے پہلے خرج کرتا رہا انویسٹمنٹ بینک میں جا کے تو دیکھو اس کا کتنا اکاؤنٹ ہے ہم تمہیں اس کو چھونے نہیں دیں گے آکے سے رکھ جاتے ہیں پھر اس کے سرحانے کی جانب سے آتے ہیں کیا رکھتا ہے یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں یہ قلام جو میں اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے وہ قرآن جو قیامت کے دن کا بہترین شاہ بھی ہے جس کی قیامت کے دن سفارش رد نہیں کی جائے گی وہ سرحانے کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے یہ تحجت میں کھڑی ہو ہو کہ قرآن پڑھتی تھی یہ قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھتی پڑھاتی تھی سیکھتی سکھاتی تھی یہ قرآن کی عالمہ تھی قرآن کی عاملہ تھی قرآن کی خافظہ تھی قرآن کی حاملاتی ہم اس کو چھونے نہیں دیں گے یہ تو خیر کو من تعلم القرآن و علم ہوتی تم اس کو چھونے نہیں سکتے ہٹ جاؤ قرآن ہٹا دے گا اور عذاب کے پرشتوں سے یہ مومن بچا لیا جائے گا قبر کھلی بھی ہو گئی کشادہ بھی ہو گئی روشن بھی ہو گئی ایک ساتھی بھی مل گیا خوشبو بھی آ گئی جنت کا لباس بھی مل گیا جنت کا بچھونا بھی مل گیا نیند کا سکون بھی مل گیا مایوسیاں ختم ہو گئی نا امیدیوں کے بادل چھٹ گئے جنت کے محلات دیکھ لی آپ اور کیا چاہتے اللہ ہمان اس وحشت قبری لیکن اس کا عظام بھی تو برحق ہے مصد احمد کی وہ حدیث ہمیں وضاحت سے بتاتی ابو دعود کی حدیث ہمیں وضاحت سے بتاتی حضرت انس بن مالک نے حضرت انس بن مالک نے جب سوالوں کے جواب بتائے ان کی روایت سے حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ فرشتہ منافق کے پاس آتے ہیں اسے پوچھتے ہیں فرشتہ آتا ہے اسے ڈانڈ کے پوچھتا ہے کس کی عبادت کرتا تھا وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا فرشتہ کہتا ہے نہ تُو نے عقل کیا نہ تُو نے عقل سے کام کیا پھر فرشتہ کہتا ہے محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ منافق کہتا ہے میں وہ ہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے یہ فرشتہ حدیث بتاتی ہے ابود آود کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ فرشتہ اتنے غزب اور اتنے غیز اور اتنے تیش میں آتا ہے کہ لوہے کا ہاتھ ہوڑا اس کے دونوں کنوں کے درمیان اس کی پیشانی اس کے ماتھے پر گرز مارتا ہے وہ چیخت ہے اور حدیث بتاتی آواز جنہوں انز کے علاوہ تمام جاندار سنتے ہیں جس نے سوالوں کے جواب نہیں دیے نہ کام ہو گیا نہ مراد ہو گیا وہ احمق جس کو اللہ نے سوال بتائے تھے جس کو رسول صلی اللہ علیہ نے جواب بتائے تھے سوال سکھائے تھے سب دیے تھے ناکام ہو گیا فوز العظیم سے محروم ہو گیا خسران المبین کا حقدار بن گیا آسمان سے آواز آئے گی گھر جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا یہ ناکام ہوا یہ برباد ہوا یہ محروم ہوا جنت کا نہیں اس کو جہنم کا لباس دو اس کو جہنم کا بچھونا دو کیا ہے جہنم کا بچھونا آگ کے کالین آگ کے غالیچے آگ کی رضائیاں آگ کے اوڑنے اس کو جہنم کا لباس دو کیا ہے جہنم کا لباس گندھک کا کڑتا کتران کا کڑتا آگ کا کڑتا آگ کی زنجیریں آگ کے توق پہنا دو سراخ کرو اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دو سراخ کر کے اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا یہاں پہ تجھے پھینکا جائے گا تیرے آمال کی وجہ سے اس کو جہنت بھی دکھائی جائے گی حسرت حسرت کا عذاب ہوگا یہ وہ جہنت جہنت کے محلات ہیں جن سے تُو محروم ہو گیا اپنے عملی کو تاخی کی وجہ سے یہ وہ جہنت کے محلات ہیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر کیے تیرے لئے پسند کیے لیکن تُو نفس کا غلام بن کے اپنی خواہشات کا غلام بن کے جھک گیا زمین سے چمٹ گیا تو ان محلات سے محروم کر دیا جائے گا پھر اس کو قبر مخاطب ہو کر کہتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تُو ان میں سے سب سے زیادہ مغدوب تھا تیرے پہ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا پتہ نہیں شاید وہ اکڑ کے چلتا تھا تقبر سے چلتا تھا اللہ کی خدود سے تجاوز کے عمل کرتا تھا ناشتا تھا گھاتا تھا بے خیائی کی میفلیں برپا کرتا تھا میرے سینے پر ظلم اور زیادتیوں کے امبار ڈھاتا تھا میرے سینے پہ جتنے لوگ چلتے تھے تجھ پر مجھے سب سے زیادہ غیس ہوگا سے بات آتا تھا اب جب میرے حوالے کر دیا گیا ہے کتنی دیر بچیں گے حوالے تو ہونا ہی ہے سوپے تو جانا ہے اب جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں لہجہ ہی فرق ہوگا ٹون ہی فرق ہوگی انتاز ہی فرق ہوگا مومن کو تو کہہ رہی تھی تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسے کرتی ہوں کھل گئی تھی اس کو ڈانٹے گی قبر اور کہہ گی اب تو دیکھ میں تیرا حال کیا کرتی ہوں اور یہ کہہ کر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اس کے دیواریں گھٹنے لگیں گی اور آپ نے فرمایا یہاں تک تنگ ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بتایا کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلی میں خوش جائیں گی ارے ایمان اور عمل تو اس کو ستر ستر وٹ کو شادہ کرتا تھا نہ فرمانی اس کو اتنا تنگ کر دیتی ہے اللہ بندگی کا طریقہ سکھا بندگی سرور اللطف تا فرما اللہ عبادات میں دل لگنے لگے اللہ بندگی پھر فرشتے عذاب کے فرشتے آتے ہیں منکر اور لکیر نے تو اپنے گرز مار لیے اب عذاب کے فرشتے آئے سیدھی طرف سے آئے لام نکم مسلیم یہ اس کی رخصت اس کی جدائی کا وقت والا صدقہ اس نے تصدیق نہیں کی تھی والا صل اس نے نماز نہیں پڑی تھی اب جب قبر کے حوالے پہلی طرف سے فرشتے آئے کیا چیز رکابت بننی تھی تو جھکا ہی نہیں تہ نے سجدہ ہی نہیں کیا تیری ماں نے بتایا تیرے پاپ نے بتایا تجھے قرآن نے سمجھایا تجھے حدیث نے سکھایا تُو اکڑتا رہا تُو سستی کرتا رہا تُو قائلی کرتا رہا تُو نماز نہ پڑی تُو نے پہلے سوال کی تیاری نہ کی وہ عذاب کے فرشتے تھام لیں گے پکڑ لیں گے جنجوڑ لیں گے پھر وہ پائنتی کی جانب سے ایک اور جماعت آئے کی نہیں نہ یہ خود نہ یہ خود مسجد جاتا تھا نہ بیٹوں پوتوں کو سکھاتا تھا یہ سکھاتی تھی یہ تر سے آنے والے بھی دبوچ لیں گے پھر بائیں سے بھی آئیں گے بائیں سے بھی آئیں گے یہ تو ماں نے انہیں زکاة میں تھا ابھی تو خشر میں مار کھائے گا یہاں سے فرشتوں کو کوئی نہیں روک سکے گا زکاة نہیں دیتا تھا دھائی فیصد نکال اس حریص بخیل کے لئے اس کو بتایا گیا تھا کہ اگر کنز کروگے تو وہ داغے جاؤگے اسے بتایا گیا تھا کہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھ بس وہ حریص ہو گیا تھا بخیل ہو گیا تھا قبر کی مٹی نے اس کا مو بھرا یہ مو بند نہیں ہوتا تھا اس کے دائیں ہاتھ کی طرف سے آنے والے فرشتے بھی اس کو دبوچ لیں گے اس کو پکڑ لیں گے فرشتے سامنے سے آئیں گے صدقہ سچا ایمان ہی نہیں تھا سچا ایمان میں اس تھا کہتا تھا احلق تُم مال لبا تھا میں نے دھیر سامان لن اُڑھا دیا صدقے کے لئے نکالتا تھا نہ بھوکوں کو نہ فقیروں کو نہ غریبوں کو نہ مسکین وں کو نہ محتاج کو پکڑ لو اس کو آگے والے بھی پکڑ لیں گے سرحانے کی جانب سرحانے کے جانب سے آئیں گے قرآن تھا تھا میرے گھر میں تھا میرے شو کیس میں تھا سب سے اوپر والے ریک میں تھا پڑھا نہیں تھا سمجھا نہیں تھا سیکھا نہیں تھا یا سیکھ کے عملی نہیں کیا تھا پکڑ لو اس کو سر سے پکڑ پکڑ بلوں کو جھنجھوڑ چھوڑیں گے نہیں سرحانے والے بھی اندے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے اور یہ مسلط کر دیے جائیں گے نہ اس کی چیخ سنیں گے نہ اس کا تڑپنا سسک نہ دیکھیں گے نہ اس کا ایڑیاں رگڑنا دیکھیں گے اللہ کی حکم سے ہوں گے ہر طرف سے اس پر پل پڑیں گے ہر طرف سے اس کو دبوچ لیں گے ہر طرف سے اس کو سمیٹ لیں گے اور پھر اس کو گرزوں سے ماریں گے حدیث بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ یہ ان گرزوں سے ماریں گے کہ اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے حدیث بتاتی ہے کہ ان گرزوں سے ماریں گے کہ ان کے جسم کو ریزہ 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 کرنے کے بعد اس منتشر جسم کو پھر جمع کر کے زندہ کر کے پھر ان کی خوالے کر دیا گا مارو توڑو ہڈیوں کو چور چور کر دو ریزہ ریزہ کر دو پھر کن سلامت پھر مارو نماز نہیں پڑتا تھا زکاة نہیں دیتا تھا قرآن نہیں عمل کرتا تھا صدقہ خیرات کی نفی کرتا تھا مسجد جانے کا تو تصور ہی نہیں تھا گرز مارے جائیں گے چکنا چور ہو جائیں گی ریشہ ریشہ منتشر ہو جائے گا پتھا پتھا ٹوٹ جائے گا اس نے آگ بھی دیکھ لیا آگ کا گڑا بھی دیکھ لیا اس نے جہنم کی جنت کی حسرتیں بھی پالی آگ کا لباس بھی ہے آگ کا بچھونا بھی ہے جہنم کی بو بھی ہے جہنم کی لپٹ بھی ہے خبر کی تنگی بھی ہے عذاب کے فرشتے بھی ہیں اندھیرہ بھی ہے تاریکی بھی ہے بدبو بھی ہے دھوان بھی ہے اور پھر بے نمازیوں پر ازدہار بچھو بھی ہیں حدیث بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے طورانی میں حدیث آتی ہے کہ جہنم کے بچھو خچنوں سے بڑے ہوں گے جہنم کے بچھو خچنوں سے بڑے بڑے ہوں گے اور جب ایک دفعہ ڈسیں گے تو ان کی زہر ان کی زہر کی تکلیف سے جہنمی یہ یہ مدفون شخص اس کی تکلیف اور عذیت کو چالیس سال محسوس کرے گا بے نمازیوں پر ازدہاں مسلط کر دیے جائیں گے وہ آگ اگلنے والے سامپ ہیں ازدہاں آگ اگلنے والے سامپ ازدہاں مسلط کر دیے جائیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ ازدہاں اونٹھوں جتنے پڑے ہوں گے ایک ایک ازدہاں کے ستر ستر مو ہوں گے اور ایک ایک مو کے اوپر ساتھ ساتھ سر ہوں گے اور ہر مو سے وہ ڈسیں گے اور آگ کے پھنکارے نکالیں گے اور اس ایک ایک ڈسنے سے اس مدفون اللہ کے ناف فرمان بے نمازی کو اتنی شدید زہر کی تکلیف ہوگی کہ چالیس سال تک اس کا اثر زائد نہیں ہوگا اور وہ مطلب وقت تر مسلسل قیامت کے دن تک ڈستے چلے جائیں گے ربی جہنی مقیمت صلاتی و من صوریاتی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث کے ذریعے اپنی سنتوں کے عمل کے ذریعے اس قبر کی اس قبر کی خبر بھی دی پہچان بھی دی رودات بھی سنائی حالات بھی سنائی انجام کی وجہ بھی بتائی نجات کے طریقے بھی سکھائے اس کے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائیں قبر کا عذاب اتنا شدید کہ جب یہ رودات جو میں نے آپ نے سنی یہ جب صحابہ اکرام کے سامنے بتائی جاتی تھی تو حضرت اسما بنت بکر نسائی میں بتاتی ہیں کہ ایک موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی رودات سنائی تو صحابہ اکرام اتنا چیخنے اور اتنا رونے لگے کہ شور و غلمے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی قبر کی داستان اور قبر کی رودات خطبے میں آپ انشاءت فرمانے لگے تو اس قدر چیخنا اور اس قدر رونا شروع ہو گئے کہ پھر آواز سنائی نہیں دیتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت حانی ترمزی میں ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے بہت زیادہ روتے تھے قبر پر کھڑے ہو کر تو ایک دن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح نہیں روتے لیکن قبر کے پاس کھڑے ہو کہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں کیا وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر کسی نے اس سے نجات پالی اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزلیں اس کے لئے آسان ہو جائیں گی اور اگر اس کو اس سے نجات نہ ملی تو اگلی منزلیں اس کے لئے کہیں زیادہ سخت ہوگی اور آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہت اور سختی والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی اللہ اس پہلی پہلی منزل کا اس پہلی منزل کا فکر عطا فرما اللہ اس کی پہچان عطا فرما اللہ اس سے بچ جانے اور اس کی نجات کے طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام کے تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تاجو پہ اس شخص پر حیرت ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ اس کا انجام موت ہے خبر اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے بابجود وہ دن زندگی میں سکون سے گزار رہا ہے حیرت ہے اس شخص کو کہ جو جانتا ہے جو جانتا ہے کہ موت اس کا انجام ہے اور خبر اس کا ٹھکان ہے اور وہ زندگی میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور ابھی کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ کہا اس کے بعد غش کھا کر بھی ہوشو کے گر گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اپنی موت مرض الموت میں رو رہے ہیں پوچھا گیا رو کیوں رہے ہیں فرمانے لگے میں تمہاری اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں میں اگلے طویل سفر اور کیا کہا ہے حضرت ابو حریرہ میں اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں میں تو اگلے طویل سفر اور قلیل زادہ راہ کی وجہ سے رو رہا ہوں حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں میرا زادہ راہ قلیل ہے میں نے اور آپ نے کیا سامن تیار کیا میں نے اور آپ نے کیا سامن تیار کیا کیا زادہ راہ کٹھا کیا جب حضرت ابو حریرہ فرما رہے ہیں کہ میں رو اس لئے رہا ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے میں نے سامان بڑا تھوڑا تیار کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بلندی پرشام کیا جس کے آگے جنت یا جہنم ہے اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرا مقام کونسا ہے حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا کہ ان کا مقام کیسا ہے اور ہم اتنے بے فکر اتنے پرسکون ہیں کہ شاید یقین ہے کہ ہمارا مقام جنت ہی ہے حضرت ابو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ نے فرمایا تھا کندہ تھام کے کہ ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ایک دن فرماتے ہیں اور دوستوں کو بہت دفعہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تم سے محبت اور شفقت کرنے والا ہوں وحشتِ قبر سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرو وحشتِ قبر سے بچنے کے لیے حضرت ابو ذر غفاری دنیا میں مسافر ہیں سفرِ ادم کا معلوم ہے حقیقت سفرِ ادم کو جانتے ہیں دنیا کے مسافر اور فرما رہے ہیں خبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک تجویز کی تھی فکرِ آخرت پر خلا دینے والا مضمون تو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا وہ اس کے لیے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی آج قبروں کو جانتے ہیں قبروں کو پہچانتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں قبروں کو دیکھتے ہیں جتنی فکر قبروں کو پکا کرنے کی ہے جتنی فکر ان قبروں میں درادوں کے پرنے کی ہے کیا اتنی فکر اذا معصرہ مافی القبور کی بھی ہے بڑی فکر ہے آج اولادوں کو بڑی فکر ہے انسان کو قبر پکی کر دیں قبر میں دراد پر جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں بیٹھنے لگی ہے درادیں پڑ گئیں ہیں جتنی فکر اس حوالے سے اذا معصرہ مافی القبور کے جب یہ اکھڑ نہیں ہے اس کی اتنی فکر ہے بڑی فکر سے بڑی فکر سے زوق اور شوق سے قبروں کی اوپر پودے لگائے جاتے ہیں سبزہ لگایا جاتا ہے درخت اگائے جاتے ہیں جتنی فکر اس چیز کی ہے وسیعتیں کی جاتی ہیں اس چیز کی جتنی فکر قبروں پر پودے سبزہ ہریالی درخت لگانے کی ہے کیا اتنی فکر ان آمال کی ہے جو قبر کو جنت کے باغوں میں اسے باغ بنا دیں گی جتنی فکر جتنی فکر سے آ جاتے ہیں اپنے فوج شدہ قبروں پر وہاں پہ وہاں پہ اگر بتیوں سے مہک وہاں سے پھولوں کی چادریں ڈالی جاتی ہیں پھولوں کی پتیاں بھی کھیری جاتی ہیں کتنی فکر ہے وہاں کی خوشبو کی اپنے فوج شدگان کی قبروں کی کتنی فکر ہوتی ہے اگر بتیاں مہکاتے ہیں پھولوں کی پتیاں بھی کھیرتے ہیں پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں جتنی فکر جتنی فکر باہر کی مہک کی ہے کیا ان آمال کو جاننے اپنانے کیوں اتنی فکر ہے جو قبر کو موتر کریں گی جو قبر کو منور کریں گی جتنی فکر آج قبر کے اوپر اجرت دے کر معافظہ دے کر مسجد سے بچے لاکر قرآن پڑھانے کی ہے کیا اس سے زیادہ فکر ہے وَحِذَا نُفِقَ فِسُور فَحِذَا هُمِنَ الْحَجَدَ سِعِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ لالا کے جمع کر کے بچے وہاں بھی بٹھاتے ہیں بڑے فکر سے لاتے ہیں کیا یہ بچے لانے اور قرآن پڑھانے کی جتنی فکر ہے اس وقت کی فکر ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے کیا اس وقت کی فکر ہے وَأَلْقَتْمَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ یہ قبر اگل دے گی جو اس کے اندر ہے اور وہ خالی ہو جائے گی کیا اس وقت کی فکر ہے وَأَلْقَتْمَا فِيهَا وَأَاَخْرَجَتْمَا قبر کے بوجھوں کو نکال دے گی اس وقت کی فکر ہے فکر کرنی ہے تو فکر کر لیں فکر کر لیں اس زمین کی جو میری قبر بننے والی ہے مجھے فکر کرنی ہے اس زمین کی جو میری قبر بننے والی ہے اس زمین کے ٹکڑے کی فکر کر کے وَلَا تَمْشِفِ لَا رَزِ مَرْحَا زمین پر اکر کے چلنا چھوڑ دیجئے مومنوں کی چال يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنَ عَجْزِ کی چال اپنا لیجئے فکر کر لیجئے قبر کی اس ٹکڑے زمین کے اس حصے کا جو میرے میرے حصے میں ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا آنا ہے اس کی فکر کر لیجئے وہ زمین کا حصہ جو میرے حصے آنا ہے اس کی فکر کریں اس زمین کے رب سے محبت کریں اس زمین کے رب کی اطاعت کریں اس زمین کے رب کے بندوں سے محبت کریں اس زمین کے رب کے بندوں کی خبر گیری کریں مدد کریں معاونت کریں عانت کریں ان کے غموں کو محسوس کریں تاکہ قبر کے غموں سے بچ جائیں اگر اگر زمین قبر کی زمین کے اس ٹکڑے کی فکر ہے تو اس زمین کے رب کے حقامات کو اس زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کریں وہ زمین جس پر جس پر میری قبر کھو دے گی اگر اس زمین کی فکر ہے تو اس زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کی فکر کریں اس زمین پر ظلم اور زیادتی کے خاتمے اور عدل کے قیام کی فکر کریں اس زمین کی زندگی میں اس زمین کی زندگی میں اللہ کے خدود اللہ کے حقوق اللہ کے قرام سے بچنے کی فکر کریں اگر اس زمین کے قبر کے ٹکڑے کی فکر ہے میری بہنوں میری بیٹیوں تو اس زمین کے اوپر جو زندگی دی گئی ہے اس کو رب پسند بنا لیں تاکہ اس زمین کے نیچے جو وقت ہوگا وہ من پسند بن جائے اس زمین کے ٹکڑے کی فکر ہے جہاں میری قبر خود نہیں ہے تو آج زمین کے اوپر زندگی میں موت سے پہلے رب کی پسندیدہ اور منہ باتوں سے رکنے کا ہی تمام کر لیں من پسند سے رکنے کا ہی تمام کر لیں تاکہ زمین کے نیچے ناپسند قبر سے بچ جائیں فکر کرنی ہے اس قبر کی مجھے یاد رکھنی ہے وہ قبر مجھے فکر کرنی ہے اس قبر کی جو ایک دن میرے لیے خود دی جائے گی جو ایک دن میرے لیے زمین پھاڑ دی جائے گی میرے اپنے پیارے میرے اپنے عزیز اپنے ہاتھوں سے اس گورگن کو اس گورگن کو عجرت دے کے میری قبر خودوائیں گے فکر کرنی ہے مجھے اس قبر کی جس کی خودائی کے لیے ایک دن گورگن کو میری قبر کی خودائی کے لیے عجرت دے دی جائے گی فکر کرنی ہے میری بہنوں تو فکر کر لیجئے وہ دن جب میں اپنے گھر میں بے کموں کانس دوں گی میری دکھی میری غمزدہ میری بیٹیاں میری بہویں شاید میری پوتیاں میری نوازیاں میری بہنیں میرے جسم کو میری کے پتوں سے دھو کر میرے جسم کو کافور سے سجا کر مجھے پانچ سفید لبڑوں پانچ سفید کپڑوں میں سجا کر اپنے بھائیوں کہ اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیں گی مجھے یاد رکھنا ہے وہ دن جب میری سسکتی وی بیٹ یا میری سسکتی وی بہنیں اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیں گی مجھے رخصت کر دیں گی میرے بیٹے میرے بھائی میرے بوتے نمازے مجھے اپنے کندے پہ سوار کر کے میرے سفرے ادم سے گھر سے ایسے نکالیں گے کہ اب میں واپس نہیں پلٹوں گی مجھے یاد رکھنا ہے میرے اس دن کو جب وہ میری میت قبرستان پہنچاتی جائے گی میری قبر کھونتی جائے گی بھول جائے سب کچھ اس دنیا کی رنگینیوں کو اور یاد رکھ لیا کریں وہ لمحہ جب میرے بیٹے میرے رحم میں پلنے والے وہ میرے جگرگوشے جن کو میں نے اپنے کوت میں کھلایا تھا جن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا تھا میرے وہ بیٹے جن کے لیے میں نے اپنی ساری جوانی لگا دی تھی اپنا سارا مال لگا دیا تھا میرے وہ بیٹے جن کو میں گودھوں میں کھلاتی تھی جن کا سر گودھ میں رکھے سے لاتی تھی جن کا میں مو چھومتی تھی جن کا میں ہاتھ چھومتی تھی آج وہ میرے بیٹے میرے بیٹے کو تھامے ہوں گے ان میں سے ایک جو طاقتور ہوگا وہ میری قبر میں اُترے گا مجھے میرے پائنٹی سے تھامے گا مجھے میرے پاؤں کی جانب سے تھامے گا میرا دوسرا جگرگوشہ مجھے سرہانے کی جانب سے تھامے گا دونوں مجھے اس قبر میں اُترے گے میری لہت میں اُترے گے مجھے اس میری قبر کے حوالے کر دیں گے میرے یہ محبوب بیٹے ان کی بہنیں ان کی کھلائی ان کی پوپی ہم سے سکتی گھر رہ جائے گی یا صاحب مضبوط رکھتے ہیں یہ مجھے قبر کے حوالے کر دیں گے اور پھر اپنے کامتے ہاتھوں کے ساتھ بہت جنگوں میں چومتی تھی اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی آنسوں والی آنکھوں کے ساتھ اپنے بھاری دلوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی میری قبر کو مٹی سے بھر کر دیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری قدم اور بھاری دلوں کے ساتھ مجھے دفنا کے چلے جائے گے مجھے یاد رکھنا ہے اپنے اس موقع کو مجھے یاد رکھنا ہے اس موقع کو جب میں تنہا ہوگی جب میں اکیلی ہوگی اندھیرے میں ہوگی مجھے تیاری کرنی ہے ان سوالوں کی مجھے اللہ کو اپنا رب ماننا ہے مجھے اس کے بندگے عبادت کرنی ہے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا ہے سنتوں کو ماننا ہے دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے تاکہ یہ تینوں سوال کامیابی سے کامیابی سے دے دوں مجھے یاد رکھنا ہے وہ وقت فکر ہے تو آج اپنی نمازوں کی مجھے فکر کرنی ہے فکر کرنی ہے تو مجھے آج اپنے گھر کے مردوں کی بھج جماعت نماز کی کرنی ہے فکر کرنی ہے تو مجھے آج اپنے مال میں زکاة کی کرنی ہے کوئی پائی بھی نہ رہ جائے فکر کرنی ہے تو لباس پر خرچ کیلئی صدقہ خیرات کی کرنی ہے فکر کرنی ہے تو اس قرآن سے جوڑنے کی کرنی ہے فکر کرنی ہے تو اس قرآن اس قرآن کا جس کا مجھے رب نے علم دیا اس پر عمل کی کرنی ہے فکر کرنی ہے تو اس قرآن کا جس کا علم میرے رب نے مجھے دیا اس پر عمل کی کرنی ہے اس عمل کی استقامت کی کرنی ہے اس کے عمل کی اخلاص کی کرنی ہے تیاری کرنی ہے تو اس قبر کی مہمان نوازی کی کرنی ہے کوشش کرنی ہے تو زمین کی محبوبہ بننے کی کرنی ہے اللہ ہمانی سوشتی قبری ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفیل آخرتی حسنا وکی نعزاب النار وکی نعزاب الکبری وکی نعزاب الحشری وکی نعزاب المیسان اللہ ہمانی سوشتی قبری اللہ ہمانی سوشتی قبری اللہ ہمانی سوشتی قبری اللہ یہ سب سننے اور جاننے کے بعد میری بھی تمنہ وہی ہے جو صحابہ صحابیات کی تھی کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی کاش میں ایک جڑیا ہوتی کاش میں گھاس کا ایک دن کا ہوتی جسے ہوائی اڑا کے لے جاتی کاش میں ایک پتہ ہوتی کاش میری مانے مجھے جانا نہ ہوتا اللہ ہم آنس وحشتی کبری اللہ ہم آنس وحشتی کبری اللہ ہم آنس وحشتی کبری ربنا لا تزیقلوبنا ما دیس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم بھابی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبحانہ ربکا رب العزتی